مریم نواز کی گفتگو کہا یہ شخص گلگل بلکستان کے وسائل استعمال کر کے صوبوں کو لڑانا چاہتا ہے عمران خان خود کو گھٹو نہ سمجھیں عمران خان میں ابھی تک میچورٹی نہیں آئی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی عمران خان پر تن کی کہا عدالت ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے تو تسلیم نہیں گٹے جبکہ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں کپتان نے بول دیا عمران خان نے کہا میری تو پارٹی کا نام ہی تحریکل صاف ہے یہ میرے ساتھ شہباز گل اور آزم سواتی جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو سیاست کرنے کے لئے لاشتا ہیے عمران خان فاشسٹ نظام پہلے بھی تلاتے رہے آج بھی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں رہنمان نون لکھ شاہد خالقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے وہ ذرشق دھر میں بیٹا ہوا ہے اگر ملک کا سابق وزیراعظم عدالت کے آرڈر نہیں مانے گا تو کل کو کوئی نہیں مانے گا ایمکی پاکستان کے ایک انوینیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کو اختیارہ دیں ملک خود کفیل ہو جائے گا آپ شہر کو تو جینے دیں پھر دیکھیں پاکستان کو کہاں لے کر جاتے ہیں کہا شہر کراچی کبھی مصنوعی قیادت کو قبول نہیں کرے گا ہمارے منڈیٹ کی بغیر اگلہ وزیراعظم ممکن نہیں اس طرح کمال کا بڑا بیان پریس کانفرنس میں کہا کہ آئیم ایف پاکستان کو بہران سے نہیں نکال سکتا کراچی پاکستان کو بہران سے نکال سکتا ہے ہمارے عبادی کا 60 فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو کی بھرپور توانائی اور صلاحیت رکھتے ہیں گورنر سن کامران ٹیسوری کا خطاب کہا نوجوان اس ملک کا قابل فخر اساسہ ہے بھارت کو مساکرات کیلئے سازگار محول بنانا ہوگا وزیر خارجہ ملاوال بھٹو کو بیان کہا بھارت مسئلہ کشمیر پر بادشی سے اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی حکومت کشمیر کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کیلئے ہتھکنڈے پر اتر آئی ہے آئے جیسن غلام نبی میمن نے کہا کہ آئے دن جرائم بڑھ رہے ہیں پولیس کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے پولیس کے وسائل کو بڑھانا ہوگا کہا کوشش ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم نے حکومت کو اپنی استفادشہ درسال کی ہیں اور سڑکوں کی بربادی کا منصوبہ ناکام دی جی نے نوٹس لے لیا ادارہ طرقیاتی کراچی محکمہ انجنئرنگ کے افسران کا کروڑوں لاغت سے تعمیر کی گئی سڑکیں ایک مرتبہ پھر تباہ کرنے کا منصوبہ ناکام گلستانی جوہر کے علاقوں میں حال ہی میں تعمیر کی گئی سڑکیں بے دردی سے کارٹنک کا اجازتامہ منصوب کر دیا گیا